انسائیڈ انفرمیشن رکھتے ہیں اور حقائق کے بارے میں علم رکھتے ہیں کچھ ایسے حقائق جو ابھی تک قوم کے سامنے نہیں آئے میں تعریف کروں گا اپنے مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شاہد عزیز صاحب نیپ کے سابق چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ہے جناب مخدوم سید فیصل صالح حیات صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور اس وقت مسلم لکاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں اور شاہد عزیز صاحب کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت آپ ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے اور اس کے بعد نائن الیون کے بعد آپ چیف آف جنرل سٹاف تھے کور کمانڈر لاہور تھے اور پھر دوزار پانچ میں آپ کو چیرمن نیب بنایا گیا یہ بات درست ہے جی کوئی غلط میں ڈائریکٹر تھا ایٹمی دھماکوں میں ایٹمی دھماکوں کے ڈائریکٹر تھے آپ میں اس زمانے میں ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں ڈائریکٹر تھا برگیڈیا تھا یعنی کہ وہ آپ کی نگرانی میں ہوا سب کو یعنی کہ آپ بہت سینسٹیف معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے رہے یہ سب سے پہلا آپ چیف آف جنرل سٹاف تھے اس زمانے میں ڈرون اٹیکس پاکستان میں شروع ہوئے آپ دوزار چار میں شروع ہو گئے تھے دوزار چار میں پہلا ہوا تھا میں دوزار تین میں چیف آف سٹاف کی جوب چھوڑ چکا تھا اچھا لیکن آپ فوج میں تو تھے نا آپ کوئر کمانڈر تھے اور ہمیں یہ سنایا جاتا تھا کہ سارے فیصلے کوئر کمانڈر کرتے ہیں اور یہ جو سارے معاملات تھے لوگ پاکستانی جو ہیں امریکہ کے حوالے کیا جا رہے تھے ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے کیا مشرف صاحب یہ سارے فیصلے آپ سے پوچھ کے کرتے تھے دیکھیں ایک عام تاثر ہے کہ فوجی حکومت تھی لیکن یہ تاثر اس سنس میں تو ٹھیک ہے کہ فوجی بیکٹ پریزیڈنٹ تھا اور وہ پریزیڈنٹ آرمی کا چیف بھی تھا لیکن اس کو یوں کہہ دینا کہ تمام فیصلے کور کمانڈرز کانفرنس میں کیے جاتے تھے یہ سراسر غلط ہے کور کمانڈر کانفرنس کا جو فورم ہے اس فورم کے پاس وہ انفرمیشن ہی نہیں ہوتی جن کی اوپر بیس کر کے کوئی فیصلے کیے جا سکیں یہ گورنمنٹ لیول کے فیصلے ہوتے ہیں ان کی انفرمیشن اور تمام ڈیٹا جس کے اوپر کہ وہ ذہن کام کرے اور پھر کسی آدمی نتیجے اور فیصلے پر پہنچے یہ تو منسٹریوں کے پاس ہوتا ہے کور کمانڈروں کے پاس تو اخبار اور رسالہ اور ٹی وی سے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ سمجھ کر وہ کور کمانڈر کانفرنس میں آ جاتے تھے اور فوج میں ایک طریقہ ہے ایک فوج کے کام کرنے کا طریقہ ہے جو میدان جنگ کے لیے بنائے گیا ہے اور وہی طریقہ فوج میں چلتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی طریقہ چلتا ہے ورنہ تو فوج میں بہت کنفیوجن ہو وہ جب بھی کوئی ایشیو ڈسکشن کے لیے آتا ہے تمام لوگ اس پر اپنا اپینین دیتے ہیں پریزیڈنٹ ان سے پوچھتے تھے کئی دفعہ اگر اپینین میں بہت ڈیفرنس ہو تو وہ لوگوں سے شو آف ہینڈ بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں سپورٹ کرتے کچھ لوگ ایموشنل قسم کی حد تک وہ اس کو اپوز کر رہے ہوتے تھے کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے تھے اینڈ میں ڈسیشن کیا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کا ڈسیشن ہوتا ہے اور وہ کیونکہ نیشنل لیول کے ڈسیشن ہوتے تھے اس کی وہ ڈسیشن وہاں پہ آناؤنس نہیں کرتے تھے کیا پاکستان میں کچھ ائر بیسز امریکہ کو دینے کا جو فیصلہ تھا آپ نے اس کی حمایت کی تھی وہاں پر جب وہ کبھی آتے تھے جی ایچ کیو میں اور کم ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو وہ وہاں پر وائس چیف سی جی ایس ڈی جی ایم او ڈی جی ایم آئی کبھی کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ویٹے ہوتے تھے اور ایم او کی کچھ اور آفسر جو پریزنٹیشن وغیرہ کے سلسلے میں وہاں ہوتے تھے اس فورم میں یہ بات ہوئی تھی پریزنٹ نے کہا کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جیکب آباد ائر فیلڈ پر کوئی فیسلیٹی پروائیڈ کر دی جائے کہ اگر ہمارا کوئی جاز ایٹ ہو جائے تو پائلٹ کی جان بچانے کے لیے اس کو وہاں ٹیچڈاؤن کی اجازت دی جائے تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو اپوز کیا کہ پریزنٹ نے شروع میں کمیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں ٹوٹلی نیوٹرل رہے گا کوئی اس چیز کی کمیٹمنٹ دے چکا ہوں جنگ لوگوں نے اپوز کیا ان میں آپ بھی شامل تھے ہاں ہم چار پانچ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے سب نے کہا کہ یہ تو بڑا گڑ بڑ ہو جائے گا اگر امریکن جہاز پاکستان کی ائر پورٹ پہ اتریں گے اور یہاں سے اڑیں گے تو وہ پریزنٹ نے کہا کہ میں صرف یومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ اجازت دے رہا ہوں اور یہ میں ان کو اجازت دے چکا ہوں پھر کچھ عرصے بعد ہمیں بتایا گیا کہ پریزنٹ ہاؤس سے حکامات آئے کہ وہ جائکباباد ائر پورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ٹروپس بھیجتے ہیں ہم نے جب ٹروپس وہاں بھیجے تو ٹروپس نے ہمیں یہ ریپورٹ دی اور وہ کوئٹہ سے ٹروپس بھیجے گئے تھے ٹروپس نے یہ ریپورٹ دی کہ وہ جائکباباد ائر فیلد تو پورا امریکنز نے گھیرے میں لیا واہے اور ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستانی فوج کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی فوجی اڈے کے اندر جانے سے امریکی فوج نے روک دیا اور پھر ہم نے وہ گھیرہ اس امریکن گھیرے کے باہر پروٹیکشن کے لیے لگایا اور پھر ان لوگوں نے بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ وہاں سے روز مرہ جہاز آتے جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد مجھے پرائیوٹ کنیکشن کے ذریعے یہ پتا چلا کہ پسنی ائر پورٹ بھی اسی طرح امریکنز کے پاس ہے اور شروع سے ہے اور مجھے اس کا پتا نہیں تھا اور وہ ایک ائر فورس کے آفسر نے جی ایک ائر فورس کے آفسر نے بتایا جو پسنی پہ لیازون آفسر تھا اور اس نے کہا ایک پی ایف کا لیازون آفسر جاکب آباد میں بھی ہے اور ہم دونوں دونوں آپس میں وزٹ بھی ایکچینج کرتے ہیں شاید عزیز صاحب آپ نے مائی دوزار ساتھ میں چیئرمن نیپ کے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا اور آپ کا استیفہ جولائی میں جا کے ایکسیپٹ ہوا آپ نے استیفہ کیوں دیا نہیں مائی میں ٹیکنیکلی تو میں نے چھٹی کے لیے اپلائے کیا تھا دو مہینے کی اور پھر چار جولائی سے میری استیفہ کی ایکسیپٹ ہوئی میں نے استیفہ اس لیے دیا کہ میرے اوپر کافی زور تھا کہ بے نظیر کے میں کیسز بند کر دوں خاص کر سپین والا کیس ابتداء وہاں سے ہو رہی تھی اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ بڑا نیشنل نیشنلی امپورٹنٹ ایشو ہے اس میں فورن کنٹریز بھی انوالڈ ہیں اور ملک کی سالیمیت اور فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے تم اس کو روکنے والے کوئی نہیں ہوتے اور یہ چیز ہونی ہے اور مجھے تارک عزیز صاحب نے کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ has decided that eventually at the end of the whole discussion کیونکہ یہ تقریبا جنوری فروری سے یہ مسئلے چل رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا he has closed the case and now you have to make it happen تو میں نے کہا میں تو اس کو نہیں کر سکتا close تو کہنے گے پھر کوئی طریقہ بتاؤ کہ یہ close ہو سکتا ہو میں نے کہا اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ میں دفتر سے ہٹ جاتا ہوں اور آپ اس کو close کرالیں تو انہوں نے پھر کچھ دیر کے بعد مجھے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے مل کے اس پہ غور کیا ہے اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ بہتر پھر یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ استیفہ دے دیں اور انہوں نے مجھے ساتھ کہا کہ اگر دو مہینے کی آپ چھٹی لے لیں کیونکہ اس وقت ملک میں ذرا حالات تنگ تھے چیف جسٹس کا ایشو چل رہا تھا اور کافی ملک میں اس وقت گڑھ بڑھتے حالات تو پھر میں نے دو مہینے کی چھٹی کو اپلائے کر دیا اور چار جولائی سے میں نیب کے آفیس سے فارغ ہو گیا لیکن میں تین مئی کے بعد نیب کے دفتر میں دوبارہ گیا نہیں ایک سوال ہے آپ سے اب یہ جو این آر او کے جو بینیفیشریز کی لسٹ آئی اس میں اکثر سیاستدان تھے بیرو کریٹ تھے ہم نے خوب رگڑا لگایا ان کو لیکن آپ خود بتا رہے ہیں کہ محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ کے مقدمات ختم کرنے کے لیے پریشرائز آپ کو کرتے تھے پرویز مشرف صاحب حامد جوید صاحب تارک عزیز صاحب تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے کسی کو آپ لوگ کون تھے کہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ نے کہا یہ سارے کیس بند کر دو ان سے پوچھ گی چھونی چاہیے پوچھ گی چھونی چاہیے تو آپ کوٹ میں کوٹ میں جا گیا بتائیں گے کہ مجھے یہ فون کرتے تھے سارے میں نے بتا دیا اس سے بڑا کوٹ کیا ساری عوام سن رہی ہے میں تو کہہ چکا ہوں آلریڈی میں اپنے ایویڈنس سے تو نہیں پھر رہا